یہ قصیدہ ہے کلیم اللہ نبی کی شان میں درج رب نے کر دیا ہے قصہ یہ قرآن میں قوم اسرائیلی کو تبلیغ حق کے واسطے حضرت موسیٰ جلیل القدر پیغمبر بنے نام ہے قرآن میں پچیس بار ان کا سنو مرتبہ کیا ہوگا ان کا خود ہی سوچوں صاحبو دور تھا فرعون کا ہر سمت ظلم و جبر تھا اور اس بدبخت نے دعویٰ خدائی کا کیا ظلم کی چکی میں پستی تھی تب اولاد نبی قبطیوں نے کر کے رکھ دی تھی اجیرن زندگی کوئی سر کو بھی کوٹتا ہی نہ تھا فرعون کی بادشاہ وقت سے ٹکران کی جرعت نہ تھی بادشاہ وقت سے ٹکران کی جرعت نہ تھی اور پھر ایک دن یہ دیکھا خواب میں فرعون نے ایک اسرائیل لڑکا پیدا ہونے والا ہے خواب میں دیکھا یہ اس نے دن نہیں بلکل وہ دور جب میرا تختہ الٹ دے گا وہی لڑکا ضرور حکم جاری کر دیا اٹھتے ہی یہ فرعون نے جو بھی اسرائیل لڑکا پیدا ہو مارو اسے جان کتنے بچوں کا یوں قتل کروایا گیا انبیاء کی نسل پر بے حد ستم دھایا گیا اور اسی اسنا میں حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے کیسے یہ زندہ رہیں گے سارے گھر والے ڈرے رب نے قلب مادر موسیٰ میں القا کر دیا رب حفاظت اب کرے گا اس کو زندہ رکھے گا رب حفاظت اب کرے گا اس کو زندہ رکھے گا ان کو ایک صندوق میں اب بند تم کر دو ذرا اور دریا میں بہا دو اور رکھو حوصلہ راز لے کر بہ رہا تھا اس گڑی دریائے نیل رب کی حکمت نے نکالی تھی حفاظت کی سبیل ایک ہم شیرہ کنارے چل رہی تھی ساتھ ساتھ تاکہ دیکھیں سارا قضیہ اور بتائیں گھر یہ بات تاکہ دیکھیں سارا قضیہ اور بتائیں گھر یہ بات بہتے بہتے مہل شاہ مصر تابوتا گیا زوجہ فرعون کے کہنے پھر کھولا گیا دیکھ کر حیرہ ہوئے سب حسن نومولود کا نور کے حالے میں تا چہرہ اسی مسعود کا آسیہ فرعون سے کہنے لگی فرعون سن ہم ہے بے اولاد اس کو اب سے تو اولاد چن کہنے والوں نے کہا لیکن یہ قبطی تو نہیں یہ بڑا ہو کر تیرا تختہ الٹ دینا کہیں آسیہ بولی یہ جھٹ سے ہم جو پالیں گے اسے پھر بھلا کیا مسئلہ ہے خطر یہ تل جائیں گے مطمئن یوں کر دیا فرعون کو پر یوں ہوا بچہ ایک بیدائی کا اب دودھ ہی پیتا نہ تھا بچہ ایک بیدائی کا اب دودھ ہی پیتا نہ تھا بولی تب ہم شیرہ موسیٰ یہ سب کچھ دیکھ کر جانتی ہوں ایک عورت نیک ہے اور بے ضرر دودھ اس کا یہ پیے گا ہے مجھے بے حد یقین اور پھر ماں کو بلا کر لائی وہ لڑکی ذہین اس طرح اس محل میں پروان پانے لگ گئے آپ جسمانی نمو میں بھی قوی واقع ہوئے آپ جسمانی نمو میں بھی قوی واقع ہوئے پھر جوانی کے دنوں میں ایک دن ایسا ہوا ایک اسرائیلی اور قبطی میں جھگڑا ہو گیا آپ نے دیکھا تو فوراں سے چھڑانے آ گئے اور انجانے میں قبطی کو وہاں ہتھڑ پڑے ہاتھ بھاری تھا کہ قبطی ہو گیا موقع پہ ڈھیر حیف اسرائیلی اور قبطیوں میں ازلی بیر دیکھتے ہی دیکھتے فتنہ وہاں برپا ہوا جھٹے سے پہلی یہ خبر ایک قتل موسیٰ نے کیا آیا ایک ہم درد ان کے پاس اور ان سے کہا جلدی اس وادی کو چھوڑے شاہ ہے بپھرا ہوا آپ نے دب مصر چھوڑا اور مدین کو چلے اس سفر میں آپ پر کتنے نئے رستے کھولے راستوں کی سختیوں کو جھیلتے کچھ سوچتے مصر سے دوری کے جگہ ملک فلسطی آ گئے تھی تھکاوٹ آپ کے چہرے سے بھی بے حد آیا یہ مشقت دیکھ کر مسکا رہا تھا آسمان کیونکہ یہ تو ابتدہ تھی امتحانوں کی ابھی ایسے کتنی سختیوں کی منتظر تھی زندگی دیکھا موسا نے کواں پانی کا تھا لوگ آئے تھے اپنے اپنے گلے کو پانی پلانے کے لیے دو شریف و نفس دو شیزائی دیکھی اس کے پاس بھیڑ سے ہٹ کر کھڑی ہیں وہ لگائے ایک آس پوچھا موسا نے الگ کیوں کر کھڑی ہو تم یہاں بولی ہم ہیں لڑکیاں مردوں میں جائیں گی کہا بولی ہم ہیں لڑکیاں مردوں میں جائیں گی کہا جب یہاں سے یہ ہٹیں گے تب بھریں گی پانی ہم ہم تو ہیں مجبور بوڑے جو ہیں والد محترم یہ سنا جب حضرت موسا کو غیرت آ گئی ایک ہی باری میں پوری بالٹی ان کی بھری اس طرح ان لڑکیوں کا کام آسا کر دیا نیک فطرت جوتی فوراں ان پہ احسا کر دیا نیک فطرت جوتی فوراں ان پہ احسا کر دیا پھر دعا کیا خدا مجھ کو سہولت بخش دے تجھ پہ تو سب کچھ آیا ہے میری حالت دیکھ لے اتنے میں ان لڑکیوں میں سے وہاں ایک آ گئی میرے بابا نے بولایا آپ کو کہنے لگی اس کے پیچھے پیچھے نظریں نیچی کر کے چل پڑے اور کچھ ہی دیرے میں پھر ان کے گھر پر آ گئے اور کچھ ہی دیرے میں پھر ان کے گھر پر آ گئے اس معمر کو کہا قرآن نے شیخن کبیر ماجرہ سننے لگا موسا سے پھر وہ مرد پیر ایک بیٹی نے کہا موسا کو رکھ لیں اب یہیں کام کر دیں گے ہمارے یہ قوی ہیں اور ہمیں شیخ یہ موسا سے بولے ایک سے کر لو نکاح اور رہو پھر دس برس گھر میں میرے کیا ہے سلاح اور رہو پھر دس برس گھر میں میرے کیا ہے سلاح حضرت موسا نے ان کی بات فوراں مان لی اور ایک لڑکی سے مدین میں یوں شادی ہو گئی مدت مہعود پوری ہو گئی تو پھر چلے اپنی بیوی کو لیے سینہ کی وادی آ گئے تا اندھیرا رات کا گہرا تو سردی خوب بھی دور جھاڑی میں نظر آئی انہیں ایک روشنی دور جھاڑی میں نظر آئی انہیں ایک روشنی وہ ضرورت کے تہتی یوں آگلے نے چل دیئے اور یہاں پر راز ہی راز آپ پر کھلتے گئے جب ذرا پاس آئے ایک آواز آئی آگ سے میں جہانوں کا خدا ہوں اب توجہ کیجئے ہے مقدس وادی میں اور نام میں ہے اس کا دعا اب اتارے جوتے اپنے آپ موسیٰ اس جگہ اب اتارے جوتے اپنے آپ موسیٰ اس جگہ چن لیا ہے آپ کو میں نے نبوت کے لیے قوم اسرائیل کی عزت ہدایت کے لیے میں فقط میں ہی تو ہوں بس لائق حمد و سنا آپ پر بھی لازمی ہے بندگی میری صدا یاد میں میری نمازوں کو ادا کرتے رہیں اور وحدت کا ہمیشہ آپ دم بھرتے رہیں یاد رکھیے ایک دن ہوگی قیامت کی گھڑی زندگی بھر کی کمائی سامنے کی جائے گی پھر کہا موسیٰ بتاؤ ہاتھ میں کیا ہے بھلا جھٹ سے بولے حضرت موسیٰ یہ ہے میرا عصا پھر یہ بولے جھانتا ہوں اس سے میں پتے کبھی اور لگا لیتا ہوں اکثر اس عصا سے ٹیک بھی اور بھی لیتا ہوں اس سے کام میں اپنے لیے ہم کلامِ رب ہوئے تو شوق میں کہتے گئے تب کہا اللہ نے ڈالے زمین پر یہ ذرا جو ہی ڈالا وہ عصا ایک اجدہا بنتا گیا یہ معمہ دیکھ کر پیارے نبی گھبرا گئے خوفتاری ہو گیا فوراں سے پیچھے ہٹ گئے تب کہا اللہ نے موسیٰ نہ کچھ گبرائیے اس کو پکڑے ہم اسے لاتھی میں پھر لوٹائیں گے اور پھر ان سے کہا ڈالے بغل میں اپنا ہاتھ آپ نے ڈالا نکالا تو بہت چمکا تہا تھا منور جیسے سورج اور یہ بیماری نہ تھی معجزہ یہ ہو چکا تو پھر وحی جاری ہوئی جائیے اے میرے موسیٰ مصر واپس جائیے بادشاہ اور قوم کو اب حق کی جانب لائیے آپ فرمانے لگے ایک قتل تھا مجھ سے ہوا میں اگر جاؤ وہاں پھر ہو نہ جائے مسئلہ التجا کی آپ نے یا رب ہے مشکل مرحلہ میرے بھائی حضرت حارون کو ساتھی بنا پھر دعا کیا خدا تو میرا سینہ کھول دے اور لکنت ختم کر دے تو میرے الفاظ سے کام ہے مشکل تو آسا کر دے میرے واسطے یہ ہوا فرمان باری ہر دعا منظور ہے پھر چلے فرعون کے دربار کی جانب جناب مصر کی بادی میں آیا دین حق کا آفتاب مارکہ اے حق و باطل آج سجنا تھا یہاں دیکھتا تھا سن رہا تھا سارا قزیہ آسمان نرم تھی گفتار جب دعوت نبی نے پیش کی یوں کہا ہم ہیں تیرے خالق کے بندے اور نبی سن ذرا فرعون کر دے ختم اپنا جبر تو قوم اسرائیل کی مت کر خراب اب آبرو ساتھ لے کے جان دے ہم کو ہماری قوم کو اس کی بخشش ہے خدا پر لائے گا ایمان جو پھر کہاں فرعون نے اسلاف کیا گمراہتیں تو جواباً مسلحت سے آپ فرمانے لگے اس کا سارا علم ہے میرے خدا کے پاس ہی بھولتا ہرگز نہیں ہے چیز وہ اللہ کوئی کر رہے تھے حمد باری گفتگو کے ساتھ ساتھ حق کا بکہ رہ گیا فرعون بھی یہ سن کے بعد اور پھر دمکی پہ آیا جب نہ تھی کوئی دلیل اس طرح ہونے لگا وہ حق کے ہاتھوں سے زلیل بولا میں تم دونوں کو زندان میں ڈلواؤں گا یا تو مجھ کو مان لو اپنا بڑا اپنا خدا یا تو مجھ کو مان لو اپنا بڑا اپنا خدا حضرت موسیٰ ہوئے گویا دکھاؤں معجزہ کیا تجھے اس سے نبوت پر یقین آ جائے گا زعم سے بولا دکھاؤں جو دکھا سکتے ہو تم اجدہ دیکھا تو اس کی ہو گئی سٹی ہی گم پھر ید بیزہ دکھایا تو بہت حیرہ ہوا حد دھرم لیکن بنا تھا یہ انا کا مسئلہ حد دھرم لیکن بنا تھا یہ انا کا مسئلہ تیش میں کہنے لگا یہ شخص ہے ساحر کوئی اور رکھتا ہے مہارت علم میں اپنے بڑی ہاں مگر میں اپنے جادو گھر بلاؤں گا ضرور اور وہ کر دیں گے اس کے جادو کو بھی چور چور پھر لگا کہنے کہ موسیٰ تم ہی بتلاو ذرا آپ نے فرمایا یوم الزینہ کو ہو جائے اب جشن کا دن آ گیا میدان میں اب پہنچے سب جمع تھے اس روز اس میدان میں سب جادو گھر تھے بہت سارے مگر تاہار جانے کا بھی ڈر مشورے میں تھے ہوا ہم مل کے بس حملہ کریں اپنے ساری لاتیاں اور رسیاں ہم چھوڑ دیں شعب دابازی سے سب ساپوں کی صورت آ گئی اور حارون اور کلیم اللہ کی جانب بڑی خوف تاری تھا مگر اللہ ان کے ساتھ تھا حکم ربی پر گرائی لاتھی نکلا اشدہا چند لمحوں میں سبی صافوں کو اس نے چٹ کیا یوں ہر ایک ساحر وہاں سجدے میں فوراں گر پڑا اور سب کہنے لگے موسیٰ کا رب سچا ہے بس کچھ بھی ہو اس نظریے سے ہم نہ ہوں گے ٹس مس تیش میں فرعون نے جادو گروں سے یہ کہا اس عقیدے سے ہٹو ورنہ میں پھانسی دے دوں گا اس کی ان سب دھمکیوں کا کچھ اثر ہوتا نہ تھا جو بھی حق کو جان جاتا اس سے پھر پھر تانا تھا یوں کلیم اللہ نبی کی دعوت حق چھا گئی اور بڑی تعداد حق کے راستے پر آ گئی آسیا نے بھی جناب حق کا پھر کلمہ پڑا اور دین حق کی خاطر ظلم شوہر کا سہا ہاتھ میں کیلے بگاڑی بیوی کے فرعون نے ہاں مگر حق والے کب تکلیف میں حق سے پھرے ہاں مگر حق والے کب تکلیف میں حق سے پھرے وہ اسی تکلیف میں آخر شہادت پا گئی اور رحیم اللہ کی رحمت کو بے حد بھا گئی قوم فرعون اپنی ہٹ دھرمی پہ ہی قائم رہی جس نے بھی ایسا کیا اس کو ہدایت کب ملی خون کی آفت پڑی میں ڈک کبھی آیا عذاب وہ مگر لعنت کے ہی ہو کر رہے بس ہم رکاب وہ مگر لعنت کے ہی ہو کر رہے بس ہم رکاب قوم اسرائیل پر حد درج ظالم بن گئے اہل موسیٰ امہ ظالم سے بہت عاجز ہوئے تب اٹھائے ہاتھ موسیٰ نے وہاں کی بدعا کر دے تو برباد اب ظالم کو اے میرے خدا حکم ربی سے وہاں سے کوچھ انہوں نے پھر کیا جا رہے تے لے کے لشکر سامنے نیلا گیا جا رہے تے لے کے لشکر سامنے نیلا گیا پیچھتی فرعون کی فوج اور دریا آگے تھا لشکر موسیٰ وہاں پر خوف سے تھر رہ گیا حکم ربی سے عصاج و نیل پر ان کا پڑا دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں رستہ بن گیا آ گیا لشکر حفاظت سے نبی کا اس کے بار اور یہی رحمت بنی فرعون پر اللہ کی مار وہ بھی لشکر لے کے آیا پانیوں کے درمیاں لشکر فرعون کو بیتا بہت طاقت پیمان عمر ربی سے ہوا پانی دوبارہ سے رواں لشکر فرعون اس میں ہو گیا غرقاب ماں حق پہ چلنے والے آخر ہو گئے یوں کامران اور اللہ کے مقابل ہو گئے سب بے نشان اور اللہ کے مقابل ہو گئے سب بے نشان اس لیے اے دوستو مشکل سے مت گبرائیے وہ ہمارے ساتھ ہے دل کو بتاتے جائیے آج تک فرعون سامان عبرت دیکھیے اس لیے قانون رب سے آپ مت ٹکرائیے یوں ہی قرآن کے قصص لکھتے چلے جاؤں اس عمل سے دے گرب شاہین اونچا مرتبہ اس عمل سے دے گرب شاہین اونچا مرتبہ